بیرو چیف آن ساہی ہمارے ساتھ ہیں آن ساہی آج حت الامکان کوشش کی گئی بلکہ کامیاب بھی ہوئے میڈیا سے بات نہیں کی انہوں نے جی بالکل میڈیا سے بات اور کچھ سیلیکٹیو میڈیا سے انہوں نے بات بھی کی ہے جو پیغام وہ دینا چاہتے تھے کیونکہ ان کو سب سے بڑا اسی جو مسئلہ وہ سوال نہیں سید کرنا چاہ رہے وہ صرف وان سائید جو ہے وہ چیزیں بتانا چاہ رہے اور میڈیا کے پاس بہت سارے سوالات ہیں ان کے جواب نواز شریف صاحب کے پاس یا کامل کامل کی فیملی کے پاس نہیں ہیں بہت سارے اس طرح کے اس طرح بھی آج بھی ان کا کیس ہے اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بہت لیٹ کرتے رہے ہیں آپ کے جو ورنگ گرفتاری جاری ہوئے ہوئے ہیں لیکن نائب کو اتنی حمد نہیں ہوئی کہ وہ آ کے آپ کو گرفتار کر سکے گیا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں اور پھر پی ایم ایل این کے اندر جو ریسٹ ہے وہ جو پولیسی گائل نائند ہیں ان پر بات کرتے ہیں پھر اس کے اندر گروپی ہیں تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کو آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں بسکلی وہ میڈیا کو آوائیڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ اس میڈیا کو سامنے کرنا چاہتے ہیں جو فرینڈی سوال کرے جو ایون سائیڈڈ سوال کرے لیکن جو بھی حقیقت پر مبنی جو ان سے یہ سخت سوال کرے گا اس میڈیا کو یہ بالکل فیس نہیں کریں گے اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح وی آئی پی پروتوکول میں کس طرح نواز شریف صاحب اس نونمباز ائر پورٹ بھی ان کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ایک جو وی آئی پی لاؤنج ہے وہاں سے وہ نکلے اور وہیں سے جو ہے وہ وی آئی پی سکیورٹی میں وہ پنجاب آؤس آئے لیکن جب واپس نکلے پنجاب آؤس میں تو پچھلے گیٹ سے تو یہ ساری جو ان کی جو پولیٹیکل ان کی موو ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ اس لہوے پر آگے ہیں کہ ان کو پچھلے گیٹوں سے نکلنا پڑا ہے سامنے والے گیٹ سے آئیں گے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا میڈیا کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس لیے سب سے آسان یہ ہے کہ پچھلی گلی سے تنگ گلی سے نکل جاؤ تا کہ کوئی ہمیں نہ دیکھے لیکن یہ ممکن نہیں ہے آپ اس طرح بہت دیر تک بچ نہیں سکتے ابھی میپ کوٹ میں آپ نے جانا ہے وہاں پہ بھی آپ پہنچیں گے وہاں پہ بھی میڈیا ہوگا وہاں پہ بھی آپ نے کوشش کرنی عوائد کرنے کی اور اس سے پہلے سے ہم نے دیکھا جو آخری پریس کانفرنس کی تھی پنجاب ہاں اس میں میاں نوازشری صاحب نے میں تو وہ بھی ایک بہت شاہوں والی پریس کانفرنس تھی جس میں سوال نہیں لیے گئے تھے اسی پنجاب ہاں اس میں پریس کانفرنس ہوئی جس جنرلسٹوں کے بہت زیادہ سوالات تھے لیکن میاں نوازشری صاحب ٹھیک ہے آن ساہی جو پہلو آپ نے اجاگر کیے ہیں اب تک یہ صورتحال تو ائرپورٹ سے نکلتے ہوئے تک رہی موڈ بھی ٹھیک نہیں تھا کارکنان جن کا بڑا بھرپور استقبال جو کرنے آئے تھے ان کو ہاتھ بھی نہیں ہلایا وہاں بھی بھی کسی سے بات نہیں کی چہرہ بھی اترا تھا بلکل موڈ تو بلکل ٹھیک نہیں ہوگا جس طرح بھی ایک پچھلی لندن میں جو ہے ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس سے پہلے میاں شہباز شریف اور خاکان عباسی صاحب کی لاہور میں جو میٹنگ ہوئی تھی تو یہ وہ ساری میٹنگ ہیں جو ان کا موڈ خراب کر رہی ہیں جو پی ایم ایلن کے اندر جو ان کا کنٹرول جو ہے اس پہ کم ہو رہا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کا موڈ خراب کر رہی ہیں اور یہ جو میب کے چھوٹے چھوٹے اہل کار ان کو گرفتار کرنے کی بات کرتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کا موڈ خراب کرتی ہیں پھر وزیراعظم ہاؤس کے بالکل قریب پنجاب ہاؤس کی طرف جانا اور وزیراعظم کوئی اور ہو جو کہ آپ کو لگے کہ آپ کا کارپن ہے اور کارپنوں کو آپ کو پتہ ہے کس طرح یہ لیڈرشپ ٹریٹ کرتی ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں پھر نیب کورٹ کے جج کے سامنے پیش ہونا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو موڈ خراب کرتی ہیں ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے خاص طور پر جو تین ایل این کی لیڈرشپ ہے لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی محترمہ بینظیر بھٹو تھیں چاہے آسف علی زرداری ہیں تو یہ سارے کے سارے لوگ جب بھی کورٹس میں جاتے تھے بلکل ہاں بہتا ہے ٹھیک ہے آن سا ہی آپ ہمارے ساتھی موجود رہی